ابھی میں مسجد شیخ زید بن ال نہیان کے اندر کھڑا ہوا ہوں یہ کہا جاتا ہے یہ ابھی زیبی کے کیپٹل میں واقع ہے یو اے کی کیپٹل میں ہے جس کو ابھی زیبی کہا ہے یہ اس کو دنیا کے 25 ہسٹوریکل پلیسیز پر شاملت ہے جسے بہت خوبصورت آت گیا یہ بڑا اپنگلی تکاؤ اس میں صرف میں اس کی فول کو بیو میں بڑا بات میں آپ کو دکھا گا سائٹ کا بڑا دکھائیے سائٹ کا بڑا دکھائیے ڈیوٹ ساتھ آدھو سنژیون تو ہی دے دا اچھا چارہ 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 اور اکھرپی کمپنیوں میں بھی بھماسجد کو بنانے میں اپنا چردار آدانی ہے بہت سورا تفجد ہے اور ایک تائم اس کے قریب نو ہزار کے قریب یہ لوگیں وہ نماز بڑھ سکتے ہیں بہت پیاری مسجد ہے میں آپ کو اس کی پھولی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کی پھولی ویڈیو بھی آئے کے دورے ایک آئین میں ہے اس میں پھولی ڈیٹیلس مسجد کی اور شیخ زیاد کی پھولی ہسٹری آپ کو بتاؤں گا شیخ زیاد 1911 میں قائدہ ہوگا اسی نے ابو زیادی کو دنیا میں مشہور کر دیا گئے اس مسجد کا سنگے بنیاد 1996 میں رکھا گیا اور یہ مکمل 20 دسمبر 2007 میں ہوئی اور اس کی تخمینہ اس پر لاکت جو ہے وہ 2 بلین درہم یعنی 545 میلین ہے یہاں پر 41 تاؤزنڈ سے زیادہ نمازی ایک ٹائم میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس مسجد کی لمبائی 420 میٹر یعنی 1380 فٹ ہے چڑھائی 290 میٹر یعنی 950 فٹ ہے اس پر 82 ڈوم ہیں 82 گمبت ہیں اور ہر گمبت کی انچائی جو ہے وہ 85 میٹر یعنی 279 فٹ ہے گمبت کا جو قطر ہے وہ 32.2 یعنی 106 فٹ ہے جو اس کے چار یہ بڑے بینار ہیں ان میں سے ہر ایک کی جو انچائی ہے بلندی وہ 107 میٹر یعنی 359 تری ہنڈر سے 51 فٹ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جھمر ہے یعنی فنوس ہے اس مسجد کے بانی اور متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زید بن النخیان اسی مسجد میں دفنے بہت خوبصورت آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی ہے اور یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا کلین بھی بچھایا گیا ہے سفید کلر میں سنگے مرمر سے بنی یہ مسجد دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ویسٹر اس مسجد کا ویسٹ کرتے ہیں جن میں مسلم اور نون مسلم دونوں شامل ہیں ماضی میں بہت ساری مساجد اور مقبر خوبصورتی اور عجوبے میں اپنی مثال آپ تھے لیکن مجودہ دور میں یہ مسجد اپنی خوبصورتی بے مثال حسد میں اپنی مثال آپ ہے کہا جاتا ہے کہ مساجد جتنی زیادہ سادہ آنگی وہاں پر تقوی اور خوشور کا میار اتنا ہی بلند ہوگا جیسے خانہ کعبہ کی مثال ہے کہ جب اس کو قریش نے تمیر کرنا چاہا تو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اس میں صرف وہ کمائی استعمال کی جائے جو حلال پیسے سے آتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں بس سلام کمیٹس ضرور کریں